صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا بندے کی قبول ہوتی ہے سوائے سوائے وہ مالم یدو بی اثمن سوائے تب جب وہ کوئی گناہ کے لئے دعا کرے اوقتی عطی رحم یا رشتداری کو کاٹنے کی دعا کرے جیسے لوگ بولتے ہیں نا اے اللہ یہ رشتدار کو مجھ سے دوری کر دے ہوئی نہیں چاہیئے مجھے اس سے اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی معاملہ ہو گیا کوئی انبن ہو گئی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ بولتے ہیں مجھے یہ رشتدار سے بھی تعلق نہیں رکھنا ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے میرا رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دے تو لوگ یہ دعا اکثر کرتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کہی مالم یدو بی اثمن سوائے یہ کہ وہ کوئی گناہ کے لئے دعا کرے یا کوئی رشتداری کاٹنے کے لئے دعا کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز منع کی گئی ہے کہ رشتداری کاٹنے کی دعا ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ رشتداری ہم نے نہیں چنی ہے یہ اللہ تعالی نے چنا ہے اور اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے کسے ایک بھائی بنانا تھا اللہ جانتا ہے کسے رشتدار بنانا اللہ جانتا ہے ہم اس کی دعا نہیں کر سکتے تمہیں بھائیوں میں بہنیں کبھی بھی دعا کے اندر یہ قاعدہ منٹین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ذات آسمان و زمین کا بنانے والا ہم اس سے گناہ کے لئے مانگیں گے اللہ مجھے گناہ کرنا ہے یہ گناہ کا راستہ میرے لئے کھول دے یہ کبھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے